اپریل تین انیس سو اناسی کی رات راولپنڈی کی ایک جیل میں ایک قیدی ملیریا اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اپنے وزن سے آدھا ہوا ہوا ہے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی بٹھے ہیں سلاکھیں بند ہیں جیل سپریڈنٹ آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی اپنے خاندان کے ساتھ آخری ملاقات ہے بیٹی روتی ہے اور کہتی ہے دروازہ کھول دیں میں اپنے باپ سے لپٹ کر رونا چاہتی ہوں سپریڈنٹ انکار کر دیتا ہے یہ خاندان ہے بھٹو خاندان قیدی ظلفکار علی بھٹو جو پاکستان کے صدر اور وزیر آزم رہے انیس سو اکرطر سے لے کر انیس اس تکر دے مروگے مروگے اور جدوجہ کروگے عباد سے کروگے خدا کی قصد کروگے مروگے جلسکار علی بھٹو انیس سو اٹھائیس میں سرشاہ نواز بھٹو کے گھر لڑکانہ میں پیدا ہوئے ان کی والدہ لکھی بھائی ایک ہندو خاتوم تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام کو شیر بیگم پڑا بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبئی سے حاصل کی کیونکہ سرشاہ نواز بھٹو نواب اپچونہ گڑ کے دیوان تھے بھٹو کا کردار ان دو فکروں پر مبید ہے ایک طرف تو وہ ایک غریب عورت کے بیٹے تھے جس نے ضرور استحصال دیکھا ہوگا اور دوسری طرف ایک سندھی وڈیرے کے وارث تھے بھٹو کی فیملی کا ان کے کردار پر بہت گہرا اثر جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں میں ایک نہیں ہوں ایک اس جسم میں اس خون میں اس اس بھت میں کھڑا ہوں دوسرا آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے بھت میں میں کھڑا ہوں بمبئی سے پڑھنے کے بعد بھٹو پرکلے یونیورسٹی آف کلیفورنیا میں داخلہ لیتے ہیں جس کے بعد انہوں نے کرائیسٹ چرچ کالج آکس فورڈ میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی ایل ایل وی اور ایل ایل ایب کیا اس کے بعد بھٹو صاحب نے جناہ کی طرح لینکن این جا کر بریسٹر بننے کا فیصلہ کیا تو اس طرح ذکرکار علی بھٹو پاکستان کے سب سے پڑے لکھے حکمران گزرے ہیں ایک دفعہ ایک انگریز صحافی نے بھٹو صاحب سے پوچھا بھٹو صاحب آپ ایک سندھی وڈیرے پیدا ہوئے آپ کو غریب کا احساس کیسے پیدا ہوا بھٹو نے کہا یہ احساس مجھ میں میری ماں نے پیدا کیا ہے بھٹو کی دوسری شادی اپنی مرضی سے ہوئی اور یہ ہوئی نسرت اسفہانی سے جو ایک ایرانی خاندام سے تعلق رکھتی تھی یہ ملاقات کراچی میں ہوئی بھٹو صاحب نے شادی رجائی سکندر مرزا جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے ان کی بیگم ناہید وہ بھی ایرانی تھی اور نسرت اسفہانی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی اس طرح بھٹو صاحب کو سکندر مرزا سے انٹروڈکشن ملا سکندر مرزا جو کہ پاکستان کے صدر تھے انہوں نے انیس سو ستاون میں بھٹو کو اپنی کابینہ کا سب سے نوجوان وزیر بنا لیا وارٹر اینڈ پاور کا کلمدان ان کو سوپا گیا یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ بھٹو نے ورڈ بینک اور ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر ہندس وارٹریٹی قائم کی جس کے تحت آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے پانی پٹے ہوئے ہیں صدر سکندر مرزا کی کابینہ میں ایوب خان بھی تھے جو ڈیفنس منسٹر تھے بھٹو صاحب نے انتازہ لگا لیا کہ پاور کہاں ہے اور ایوب خان سے روابط پڑھانے شروع کیے انیس سو اٹھاون میں ایوب خان نے سکندر مرزا کی چھٹی کروا دی اور پہلا مارشلہ لگا دیا ایوب خان نے بھٹو کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہو انہیں وزیر خارجہ لگا دیا بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ بڑے دھڑلے سے کی اور ان کی ایک بڑی بنیادی سوچ تھی جس کے ساتھ ایوب خان کو اتفاق نہیں تھا اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کو سارا ہی محصار امریکہ پر نہیں کرنا چاہیے انہوں نے دیکھا کہ اُبھرتی ہوئی سوشلسٹ طاقتیں روز چین ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بھٹو صاحب نے ایوب خان کو کنونس کیا اور پاکستان کی چین سے دوستی شروع ہوئی تو بھٹو صاحب پاکستان اور چین کی دوستی کے بانیوں میں سے ہیں جس کا آج ہم سمر سی پیک میں اور اسی طرح کے دوسرے پروجیکٹس کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں الفکار علی بھٹو بیجی گئے اور ماؤ سے تونگ سے ملے ان کی اچھی ریلیشنشپ بنی اور امریکہ نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان بھٹو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ چیز بھٹو کی آئندہ سیاست پر بہت اثر انداز ہوئی زلفکار علی بھٹو ایک نظریاتی انسان تھے سوشلسٹ تھے امن کو پہچانتے تھے مگر جب جب انہیں موقع نظر آتا تھا موقع پرستی بھی کر جاتے تھے اس طرح انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع ہے اور عیوب خان کو قائل کیا کہ ہندوستان کسی طرح یونائٹی نیشنز کی ہدایات میں امن نہیں کرے گا انڈیا نے کشمیر کو طاقت کے ذریعے حاصل کرنا پڑے گا اور پھر آپریشن جبرالٹر کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنگ چل جاتی ہے اس وقت عالمی طاقتوں نے انسسٹ کیا کہ اب سیز فائر ہونا چاہیے اس سیز فائر کے لیے عیوب خان اور ظلفکار علی بھٹو تاشکند گئے وہاں سے ان کے وزیر آزم لال بہادر شاستری بھی تاشکند گئے تاشکند ازبکستان کا دارالخلافہ تھا جو اس وقت یو ایس ایس آر کا حصہ تھا وہاں معاہدہ ہوا جب بھٹو واپس آئے تو آ کر بھٹو نے پبلک میں اس معاہدے پر اعتراض کیا شاستری نے کہا تھا ایوب خان کو کیونکہ میری اسیمبلی میں میرے عوام نے مجھے یہ مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو ایوب خان صاحب نے بڑی تنکنت میں کہا بڑی مغرورے میں کہا کہ اس کو تو مینڈیٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہا اختیارات مجھے نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہر اختیارات ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو جب ایوب خان نے کہا ان کے پاس اختیارات نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے پاس اختیارات نہیں ہے اس لیے ہمیں مسئلیت کرنی چاہیے تو میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر میں نے اس کو کہا کہ اگر اس کے عوام نے اس کو اختیارات نہیں دیئے تو تمہیں کون سے اللہ تعالیٰ سے اختیارات ملے ہیں کہ آپ خودے بار بھی کر سکتے ہیں کشمیر کے مسئلیت اس اختلاف کے بعد انہوں نے اپنی رزارت سے اسٹیفہ دے دیا یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا بھٹو نے ریزائن کر دیا اور پھر بھٹو نے سارے پاکستان کے دورے شروع کر دیا تیس نومبر انیس سو سرسٹھ میں پاکستان 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 کو لانچ کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی نے عوام کو اتنا منشور دیا اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے یہ پیپلز پارٹی کا فاؤننگ منشور تھا اور اس کے ساتھ پھر پارٹی لانچ ہوئی اور پاکستان بھر میں مقبول ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جامعہ تحسیز کے بات پھٹو صاحب نے ملک بھر میں جھما کر ایجیٹیشن شروع کر دی اور اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایوب خان حکومت چھوڑے جمہور کے پہال وہ فری اور فیر الیکشن ہوں نوب خان کو ریزائن کرنا پڑا اور ان کے سکسیسر جنرل یایا خان نے اقتدار سمبھالتے ہی یہ وعدہ کر لیا کہ میں ایلیکشن کر راؤں گا انیس سو ستر گئے ایلیکشن پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین ایلیکشنز تھے جن کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں اکثریت ملی لوجستان میں نیشنویسٹس جیتے اور فرنٹیر میں مولانا مفتی محمود کی حکومت دنی ایس پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے سویپ کیا لیکن کیوں کہ ان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اس لیے ان کی سیٹیں بھی مکننہ میں زیادہ تھی لیکن یہ بات نہ بھڈو صاحب کو قبول تھی اور نہ یاہیہ خان کو قبول تھی اور جب عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا تو خانہ جنگی ہوتی ہے اور وہی ہوا نیشنوی قطر کی جنگ ہوئی جس میں مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے لہت کی افتیار قتلی اور بنگلہ دیش بن گیا وہ وقت پاکستان کے لیے نازف ترین وقت تھا تیران میں ہزار جنگی قیتی مشرقی پاکستان میں رہ گئے کئی میل رکھ با پاکستان کا دشمن کے قبضے میں آ گیا بھوٹو صاحب نے یاہیہ سے کہا کہ اب میں ملک کا نظام سنبھالوں گا یاہیہ خان نے ریزائن کر دیا اور بھوٹو صاحب پاکستان کے پہلے سیولین مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بن گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ڈالیگیشن تیار کی اور شملا گئے وہاں اندرہ گاندھی ہندوستان کی وزیر آزم تھی ان سے جا کر ملاقات کی بھوٹو صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی بین عزید خوٹو بھی گئی ہم نائے لئے ڈالیگیری خوٹو بھی گئی ہم مجھے بھی لوگ جانے ہم، جانے ہم یہاں رہا کرم ہم ہم ہمیں رہے دیتیارتی کریں بہن سو بھی لوگ سو بھی گئی ٹھوٹو صاحب کا عظیار ہم تینڈیرین اینڈا اینڈا بھی طرح ایک بیرناس لئے ساکتا ہے ہم جانے ہم نائے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمارے ترانویں ہزار قیدی واپس ہوئے ہمارا کبسہ شدہ رکبہ واپس ہوا اور بھٹو صاحب واپس پاکستان آگے ایک ٹوٹا ہوا پاکستان بھٹو کو ملا انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو توانہ کرنے کی کوشش شروع کی ان کا سوچلسٹ نعرہ روٹی کپڑا اور مکان پاکستان ان کو غریب کے قریب لے گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے بائیس امیر ترین خان تھانوں کے احساس منجمت کر گئے سٹیٹ ٹیک آور کر لیا گیا نیشنلائزیشن ہو گئی کنٹرول آف دیس انڈسٹریز ناؤ ریسٹس سٹیٹ پاکستان 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 یہ میرا وقتہ بے شکر ہے کہ کوئی قدم کوئی پریادی قدم میں کمی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر غریبوں کے مہبان کے بغیر اور غریبوں کے طاول کے بغیر پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو تہتر کا آئین تشکیل دینا شروع کیا انہوں نے سب اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک آئین بنایا اور اسمبلی سے منظور کروایا کہا کہ دستور بنائیں گے اور دستور دو سال کے اندر جہاں ایک دستور پچیس برس میں نہیں بنسا گیا یہاں دو سال کے اندر دو دستور وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کی خلافت جنات اور میں کیا کروں جمہوریت کی نہیں انیس سو تہتر کے آئین کی تشکیل کے دوران ہی بھٹو کی ڈول پرسنالیٹی پھر واضح ہوئی ایک طرف آئین میں سوشلسٹ بھٹو نظریاتی بھٹو جمہوریت کا قائل بھٹو اور دوسری طرف جے رحیم صاحب جو انیس سو تہتر کے آئین کو تشکیل دینے والوں میں سے تھے ان کے ساتھ اختلاف قیدہ ہو گیا اور پھر بھٹو دوزر ٹیرہ نظر آیا ہوا یہ کہ انیس سو تہتر کے آئین کے پاس ہونے کے بعد کراچی میں بھٹو صاحب نے ایک دعوت دی وہاں سب کو گلایا ایک اندرونی کمرے میں بھٹو صاحب اور ان کے گرد و نوا کے لوگ بیٹھے باہر کامریٹس ہیں ان میں جے رحیم بھی ہیں رحیم نے مڑ کر کہا میں لڑکانا کے مہاراجہ کا انتظار نہیں کر سکتا میں گھر جا رہا ہوں وہ گھر چلے گئے موٹو صاحب کو کسی چونھل پور نے بتایا کہ جے رحیم نے آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو سب دیش میں آگئے ایف ایس ایف اس دور کی ایک گھنڈا فورس ہوا کرتی تھی موٹو صاحب کی ذاتی فیڈرل سیکیارٹی فورس ان کے لوگوں کو بھلایا گیا اور کہا اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور انہوں نے اتاو اللہ مہنگل کی حکومت کو ڈیسمس کر دیا اور ان سے سولیڈارٹی میں مولانا مفتی محمود نے بھی فرنٹیئر کی حکومت سے رضاہ کر دیا ملوچستان کے لئے کیونکہ اب وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی اور بہت سے ایم پی ایس جو اس وقت ملوچستان کی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ منزلکتے اور مفتی محمود کے ساتھ منزلکتے ان کو قید کر دیا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا اس ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ایک ثقافتی ہوا کا جھونکہ پاکستان میں لے کر آئی اور ایک خٹن جو پاکستان کی تھی ختم ہوئی پاکستان ٹیلیویزن سنویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے نور چہان کے ایسے ایسے گانے وہ زمانے کی میراس ہیں جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں میرا باہی میرے پاک جگہ منا گیا اور اس وقت کا دورنا سہنی درتی اللہ رکھے یہ بھی بھٹوپی دور کی یادہار ہے پاور پالٹیکس بھٹو سے بہتر کون جانتا تھا ان کو پتا تھا انہیں تاریخ میں اپنے لیے ایک منفرد مقام نکالنا ہے اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ جب پین اسلامی کانٹریز ہیں ان کی لیڈرشپ وہ کر سکتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جب بائی بولر دنیا ہے یو ایسے اور یو ایس ایس آر کے بیچ اس کے اندر سے ایک دیسری طاقت اسلامی بلوگ کی صورت میں نکلے گی اور اس کی قیادت کو خود کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو لاہور میں بلایا اور ان کے ساتھ بھٹو کی ذاتی دوستیاں شروع ہی جو بعد میں بھٹو صاحب کے کامل پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے بانی ظلفکار علی بھٹو ہیں انہوں نے بلا شبہ اس پروگرام کی بنیاد رکھی انہوں نے امریکہ کی طرف سے بہت سی وارلنگز پرداشت کی ہینری کسینجر اس وقت کے یو ایس اے کے سیکٹری اپ سٹیٹ پر فورن افیرز تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا اور یہ پیغام تاریخ میں لکھا گیا ہے ہم تمہاری ایسی مثال بنائیں گے کہ دنیا یاد کرے گی لیکن بھٹو نے کان نہ دھرا ان کہا کہ ہم لوگ خاص کھائیں گے مگر ہم یہ بم بنا کر رہیں گے یہ پاکستان کی مجبوری بن چکی تھی کیونکہ انڈیا اس پروگرام پر آل ریڈی کامزن تھا اور انہوں نے 1974 میں ایک ٹیپس بھی کیا تھا اسی لئے انہوں نے اپنے ایک دوست مونیر احمد خان جب پاکستان سے باہر رہتے تھے انہیں کہا پاکستان واپس آؤ اس لئے ہی انہوں نے دکٹر عبدالسلام کو پاکستان واپس بلایا جو ایک بہت بڑے سائنسدان تھے اور ان سے کہا کہ مینہٹن پروجیکٹ کا بلوپرنٹ لے کر آؤ مینہٹن پروجیکٹ ورڈ وار ٹو کی اٹومک ویپنز کا بلوپرنٹ تھا پرکو صاحب نے وہ مانگوایا اور جب وہ بزیر آزم بنے انہوں نے پاکستان اٹومک اینرڈی کمیشن کو فارم کیا کنفر کی اٹھیں پاکستان یہ سمبولیزی ہمارے پیپلز دیترمنیشن تکیب پیس پیس پر مدرن ٹکنالوجی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹومیسٹک ریفارمز کا ایجنڈل ریشروع ہو گیا ان کی ایک بہت بڑی ریفارم یہ تھی کہ انہوں نے ہر ڈیسٹرکٹ میں پاسپورٹوں پر سکائم کیا اس کی دنہ پر ایک بہت بڑی پاکستانیوں کے فورس سعودی اریبیا امریکہ اور دیگر ممالک میں جانا شروع ہو گئی یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان پر ایمیٹنسز بھیجتے ہیں انقلابی تبدیلی لائیت میں میں نے ملک میں عوام کی زین میں تبدیل لائیت ایجوکیشنل ریفارمز اس حکومت کی بھی مکس پیکس ہیں ایک طرف بہت سے سکول قائم ہوئے رورل سکولز قائم ہوئے قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد کی بنیاد رکھی گئی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اکیڈیمی آف لیٹرز کا آغاز کیا گیا دوسری طرف پاکستان کے بہترین مشنری سکولز جو انگریزی زبان میں تعلیم دیا کرتے تھے نیشنلائز ہو گئے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان یہ بیپلز پارٹی کا بہت کونچتا ہوا نہ رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کی زیادہ در آبادی اس وقت دیئی تھی اور وہاں لوگوں کو زمین چاہیے ہوتی ہے بڑی جورت سے بڑی جورت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کانونی طریقے سے فرداری نظام کو خاتوا آپ کو رہا ہے فرداری نظام کا خاتوا آپ سے کوئی خاتوا رہا ہے پاکستان میں پھٹو صاحب نے لینڈ ریفارم کیا اور پڑے بڑے جاکیر تاروں کی زمینوں کو کم کیا اور وہ کسان جس کے پاس کبھی زمین کا ٹکڑا نہیں رہا زمین نصیب ہونا شروع ہو گئی اور پنجاب میں ایک اور نارا قائم ہو گیا جیڑا واوے وہ ہی کھاپٹو صاحب کو بہت مقبولیت اس سے ملی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک فلڈ آیا فلڈ کے دوران پوٹو صاحب ہیلیکاپٹر میں سہرے پاکستان کو دورہ کرتے رہے ایک دن پوٹو صاحب ہیلیکاپٹر میں تھے اور نیچے دیکھ رہے تھے ساری آبادی بانی تلے تھی کہنے لگے یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور ان کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے اور ان کو کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لگے میرے اندر ایک غریب ماں کا بیٹا بستا ہے نیچے غریب ہیں جو ٹوب رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی یہ بڈو تھا تساد والا وڈیرہ بھی اور غریب بھی اس وڈیرہ سوچ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اپوننٹس کے ساتھ پورا سلوک کریں دیکھتے دیکھتے ان کے ایک اپوننٹ کے والد کا قتل ہوا احمد رضا پسوری کے والد کا وہ بھی بڑیو صاحب کو بنے آیا انیس سو ستر کا الیکشن اسی ماحول میں کال ہو گیا انیس سو ستر کے الیکشن میں مڑے اپنان میں پر تھاند ہوئی اور اس حد تک ہوئی کہ بڑیو صاحب کا جو مخالب ستران کھانا سے وہ بھی برزمانہ کرواس کا اور اس حد تپوزیشن میں ایک نو ستارہ پوزیشن الائنس بنایا جسے پاکستان مشتر الائنس کا نام دیا گیا اور الیکشنز قبول کرنے سے انکار کر دیا موسیقی اپوزیشن الائنس کی یہ ڈیماند تھی کہ آپ دوبارہ الیکشنز کروائیں اور پھر اپوزیشن کے ساتھ ایلوگ ہوئی اور ہوتے ہوتے ایک راستہ نکلنا شروع ہوا اور آخر میں ایک معاہدہ ہو گیا معاہدہ یہ ہوا کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اس کے باوجود جولائے فورت نائنٹین سیمنٹی سیون کو امریکن امباسیڈر کے گھارے کی شایعہ ہوا امریکن نیشنل ری بر اور وہاں فیصلہ ہوا کہ اب بھٹو ہمیں قبول نہیں ہے یاد کریں کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا بھٹو کو کہ ہم تمہاری مثال بنا دیں گے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ایک کو ہوا اور جنرل زیاؤلحق دوسرے مارشل ایڈویلسپریٹر کے دور پر سامنے آئے بھٹو نے دوبارہ اپوزیشن شروع کر دی انہیں پتا تھا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ پھر بھی عوام کے دلوں میں زندہ تھے جہاں بھٹو جاتے وہاں ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا لوگ ان کو گھیر لیتے اور امرڈ امرڈ کر ان کی باتیں سننے آتے اور یہ اس وقت کی طاقتوں پر خوف داری کرنے والی بات تھی پاکستان کے عوام سے دبائیدہ کیا ہے ایک شاہلہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے آپ کی بلزی پر چلیں گے آپ کے اصوروں کی صلاح پردی نہیں کریں گے اور ایک شاہلہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے پرو صاحب کو سیدھا نہ ہو رہا ہی خورٹ میں لے جایا گیا حانکہ اسے ایک چھوٹی خورٹ میں چلنا چاہیے تھا جس کے بعد ایک ورڈکٹ آیا بھٹو فیملی نے اپیل کی اس دوران بیگم بھٹو کے پاس اسلامی ملکوں کو وہ سب لیڈر آتے تھے جو بھٹو کے دوست بن چکے تھے اور کہتے تھے ہم سیاہ الحق سے رحم کی اپیل کرتے ہیں لیکن بھٹو نے اس اپیل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رحم کی اپیل سیاہ الحق کے سامنے کبھی نہیں کروں گا یاسر ارافات شیخ زید بن سلطان اندرحان اور یورپ کے کئی لیڈروں نے زیاہ الحق سے بھٹو کی جان بخشنے کی اپیلیں کی مگر دنیا کا سب سے بڑا سامراج وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ تھا اس نے تو تھان لی تھی بہت دیر پہلے کہ زلفکار علی بھٹو is not acceptable انہوں نے اور پاکستان کے عامروں نے فیصلہ کرنیا ہوا تھا اچھا بھٹو جاؤ șter بھٹو جایل ڈ پہ väldigt معطی لنے کے ساتھے آف سوال Cre اچھا ہوں جعل میں اس کا معقی ہے بت شورا ہو جا ہوں بھی غریہ کسیل ہر跟大家 نشترین اورڑا Within goہ اور کہ کا صحت چاہم ملاخر 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بھٹو اس قتل کے ذمہ دار ہیں یہ سنتے ہی بھٹو فیملی کو سمجھا گئی کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے ایک اور اپیل بھٹو صاحب کے پاس آئی جو اس دفعہ ڈی سی اسلام آباد لے کر بھٹو کے پاس آئے انہیں سے آہ الحق نے بھیجا تھا کہ جاؤ یہ رحم کی اپیل بھٹو سے سائن کروا کر لاؤ بھٹو کو وہ ملے آ کر کہنے لگے سر پلیز سائن ڈسٹ مرسی پیٹیشن بھٹو صاحب نے افسر سے پوچھا what is my name میرا نام کیا ہے افسر نے جواب دیا سر your name is ذلفقار علی بھٹو آپ کا نام ذلفقار علی بھٹو ہے کہا what is my father's name میرے باپ کا نام کیا ہے جواب آیا سر شاہ نواز بھٹو بھٹو نے کہا what is زیاؤلحق's name جواب آیا محمد زیاؤلحق بھٹو نے کہا what is his father's name اس کے باپ کا کیا نام ہے افسر نے کہا sorry sir i don't know بھٹو نے کہا there you are that is why i can't sign this mercy petition بات وہیں آگئی ہے کہ لکھی بھائی کا بیٹا ہے ایک بریب عورت کا بیٹا جس چیز کے بارے میں conscious تھا وہ یہ کہ میں نے آج اپنے باپ کا بیٹا دنیا کو بن کر دکھانا ہے علیہ رہا ہو سکتا ہوں جدا ہو سکتا ہوں تو آپ مجھ سے دیں لگن ایسا یہ لگن کٹ نہیں سکتا یہ لگن کسی صورت میں نہیں کٹ سکتا یہ لگن ایک تاریخ کی لگن اس لگن پر ایک مہر آ چکی ایک زبردست مہر آ چکی اس لگن تو کسی صورت میں کوئی شخص کوئی جماعت اندرونی اور بیرونی طاقت نہیں کٹ سکتا یہ میرا ایمان ہے میں حکومت میں رہوں نہ رہوں وہ ایک سوشلسٹ تھا آئیڈیالسٹ تھا اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر سمجھتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو میں تاریخ میں زندہ رہوں گا چاہے میرے دشمن مجھ ہمار دیں اور جس حوصلے سے فٹو نے اپنی موت کا سامنا کیا اس جیس نے فٹو کو عمر کر دیا موسیقی